موسیقی آپ زندگی میں کسی میں مسئلہ کے شکار ہیں تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے چینج یور مائنڈ آپ یقین کریں کہ آپ کے ہر مسئلہ کا صرف دنیا میں ایک ہی حل ہے کہ یہاں سے اپنے آپ کو تبدیل کرنے آپ کا مسئلہ حل ہو جائیں اب اگر اپنی زندگی کے دو حصے کر دیں تو ایک حصہ پہلے سال سے لے کے چالیس سال کے درمیان بنے گا اسے ہم فرس پورشن آف لائف کہہ سکتے ہیں اور دوسرا جو حصہ ہے وہ چالیس سال کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے اور پھر وہ ہماری موت تک جاری رہتا ہے اگر فرض کر لیں آپ کی عمر اسی سال ہے تو اس اسی سال کو اگر ہم دو حصوں میں تقسیم کریں تو پہلے سال سے لے کے چالیس سال تک ایک حصہ بنے گا اور اب دوسرے حصے کو دیکھیں تو وہ چالیس سال سے لے کے اسی سال کا حصہ بنے گا تو آپ کی لائف جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہے اب ان دونوں حصوں کو الگ لگ رکھ کے چلانا پڑتا ہے اور الگ لگ رکھ کے دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ یاد رکھیں کہ جو پہلا پوشن ہے اس کے اپنے ڈائنیمکس ہے اس کی اپنی لرنگ ہے اس کے اپنے پیرامیٹرز ہیں اس کے اپنے پرنسیپلز ہیں اور جو چالیس سال کے بعد جو لائف آ رہی ہے اس کے اپنے ڈائنیمکس ہیں اس کے اپنے پیرامیٹرز ہیں اس کی اپنی لرنگ ہے ہم زندگی میں پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم جب جوان ہوتے ہیں یا بچے ہوتے ہیں تو ہم زیادہ زیادہ چیزیں لرن کر لیں ہم لرن کر لیتے ہیں ہم سکول جاتے ہیں ہم کالج جاتے ہیں ہم یونیورسٹی جاتے ہیں ہم کاروبار کرتے ہیں ہم دوستوں سے پوچھتے ہیں ہم چھوٹ چھوٹے کورسز کرتے ہیں ہم ایک پورا میکنزم پورا ایک سسٹم بنا لیتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ یہ جو سارا سسٹم ہے جب ہماری عمر چالیس سال ہوگی تو یہ بلاک ہو جائے گا کیونکہ اس کے بعد یہ آگے نہیں چل سکے گا تو اب جو دوسری لائف ہے اس کے اندر ہمیں دوبارہ لرن کرنا پڑے گا دوبارہ نئے پرنسیپلز بنانے پڑیں گے نئی چیزیں اپنی زندگی میں ایڈ کرنی پڑیں گی اور اس کے بعد پھر ہماری دوسری زندگی چل سکے گا میں مزید وضاحت کرتا ہوں میں نے فرض کریں کہ آپ اگر لائف کے پہلے حصے میں ہیں تو آپ کے پہلے حصے میں کلسٹرول کی دوائی کوئی نہیں ہوگی اس میں ڈائیبٹیز کی دوائی کوئی نہیں ہوگی اس میں بلڈ پیشور کی دوائی کوئی نہیں ہوگی اس کے اندر آپ لمبی لمبی چھلانگے لگا سکیں آپ دیوار ٹاپ کے دوسرے لوگوں گھروں میں داخل ہو جائیں آپ کرکٹ کھیل لیں گے آپ کبرڈی کھیل لیں گے آپ پھاکی کھیل لیں گے آپ سکول کے اندر جا کے پڑھ لیں گے آپ کالج میں پڑھ لیں گے آپ یونسٹری میں پڑھ لیں گے آپ نئی نئی پتلونے پہن کے نئے نئے کپڑے پہن کے بالوں میں جل لگا کے مارکیٹ کے اندر بازاروں کے اندر گھومتے پھرتے رہیں آپ موٹر سائیکل کے اوپر جو ہے لاہور سے راؤڈ پنڈی آ جائیں گے راؤڈ پنڈی سے کراچی کے لیے نکل جائیں آپ بہت کچھ ایسا کام کر سکیں گے جو آپ چالیس سال کے بعد نہیں کر سکیں آپ کی ویڈیو بھی چل رہی ہے یہاں پہ میں تھوڑی سی ایک چھوٹی سی ایک انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جارڈن کا ہمارا اگلا ٹور چودہ جنوری کو جا رہا ہے اور اگر آپ اس ٹور کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو فوری طور پر بکنگ کروائیں تاکہ چودہ جنوری کو آپ جارڈن جا سکیں اور ہمارا ترکی کا اگلا ٹور فوری میں ہوگا اور وہ ایک بڑا ٹور ہوگا جس میں میکسیمم ہم حصہ ترکی کا آپ کو دکھائیں گے تو اگر آپ ترکی ہمارے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو نیشے نمبرز آ رہے ہیں تو فوری میں ہمارا ٹور جا رہا ہے آپ ان نمبرز پر رابطہ کر کے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ہماری ٹیم سے اور اگر آپ جارڈن جانا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ رابطہ کیجئے اور اب ویڈیو کا باقی حصہ دیکھئے اور جب آپ چالیس سال کے بعد ہو جائیں گے دوسرے فیس میں چلے جائیں گے تو وہاں پہ کلیسٹرول کی میڈیسن آ جائے گی وہاں پہ ڈیابیٹیز کی میڈیسن آ جائے گی وہاں پہ بلڈ پیشر کی دوائی آ جائے گی وہاں پہ گردوں کی دوائی آ جائے گی وہاں پہ یورکیسٹ کی دوائی آ جائے گی وہاں پہ جوڑوں کی دعائیں آ جائیں گے وہاں پہ آپ کے بال گریں گے وہاں پہ آپ کی خال آپ کی جلد لٹکے گی وہاں آپ کے وہاں وہاں درد ہوں گے جہاں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہاں پہ بھی درد ہو سکتا ہے آپ کو اٹھتے ہوئے پرالیم ہوگی آپ کو بیٹھتے ہوئے پرالیم ہوگی آپ کی بیگم صاحبہ کے ساتھ جو ریلیشن ہوں گے وہ تبدیل ہو جائیں گے آپ کے بچے بڑے ہو جائیں گے اور وہ آپ سے پوچھیں گے اور کہیں گے ابا جی آپ نے کیا کیا زندگی آپ کے پرانے دوست آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں گے نئے دوست آپ سے بننی رہے ہوں گے کپڑوں کا فیشن بدل گیا ہوگا آپ جن ہیرونز کو پسند کرتے تھے جن کو ہیروز سمجھتے تھے وہ سب بڑے ہوکے سینمے سے فارغ ہو چکی ہوں گے آپ کی زندگی کے جو پسندیدہ گانے تھے وہ ختم ہو گیا ہوں گے آپ کی ساری ٹیکنالوجی آف ہوگی ہوگی وہ جو نوکیا کا 23-10 کا فون ہوتا تھا یا 32-10 کا فون ہوتا تھا وہ پیچھے چلا گیا ہوگا پرانا ہو گیا ہوگا اور اس کی جگہ نیا ٹچ سکرین سسٹم آگیا ہوگا اور آپ نے ظاہر ہے پھر جو نئے نئے ٹیکنالوجی ہے وہ آپ کے لیے بہت آرٹسی فیل ہوتی ہوگی تو اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ 40 سال سے پہلے کی جو زندگی تھے 40 سال کے جو بعد کی زندگی ہے اس میں کتنا فرق ہے ہماری تیجڈی یہ ہے کہ ہم جو پہلا فیز ہے اس کے لیے تو بہر لرننگ کرتے ہیں لیکن جو دوسرا فیز ہے اس کے لیے ہم لرننی نہیں کرتے ہیں ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ ہمیں 40 سال کے بعد بھی ایک نئی لرننگ چاہیے یہ تو دوسری زندگی آ رہی ہے اس کے لیے ہم نے نئے پیرامیٹرز بنانے ہیں ہم نے نئے دوست بنانے ہیں اس کے لیے ہم نے نئی ایکسسائزز کر رہی ہیں ہم نے ڈاکٹروں کے ساتھ اور میڈیسنز کے ساتھ ہماری اچیومیٹس ہے ہم نے اسے اگلی نسل کے حوالے کرنا ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے نئی لرننگ چاہیے لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے اندر وہ لرننگ نہیں ہوتے لیکن ویسٹ میں آپ جا کے دیکھیں وہاں پہ لائف آفٹر فارٹی پہ بہت سے کورسز ہوتا ہے امریکہ کے اندر بہت بڑا ریولیشن آ رہا ہے اور اس ریولیشن کا نام ہے لائف آفٹر فارٹی لوگ اس کو لرن کرتے ہیں لوگ اس کو سیکھتے ہیں اور سیکھنے کے بعد جو ان کی لائف ہے وہ ان کے بچوں کے ساتھ بڑی اچھی گزرتی ہے ان کی بیگن کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات گزرتے ہیں جو دوست ہیں نئے دوست بنتے ہیں ہمسائیوں کے ساتھ تعلقات بڑے اچھے ہو تو فیزیکلی بڑی فٹ ہوتے ہیں اس وقت امریکہ کے اندر پانچ سو ایسے لوگ ہیں کہ جو زبردست قسم کی گیمز کر رہے ہیں جو پلیئرز ہیں جو گورڈ میڈلیسٹ ہیں ان میں جو سب سے چھوٹا ہے اس کی عمر چوراسی سال تو آپ اس سے اندازہ لگائی ہے کہ چار سو لوگ یا پانچ سو لوگ ہیں اور ان میں جو سب سے چھوٹا ہے جو جوانا آدمی اس کی عمر چوراسی سال اور اس کے بعد جو بڑے ان کا اندازہ لگائی ہے کئی ایسے ہیں جو سو سال سے زیادہ ہیں ایک ایسے صاحب ہیں جو ان کی عمر ایک سو گیارہ سال ہے اور وہ سپورٹس کر رہے ہیں باقیدہ اور انہوں نے یہ سپورٹس کب سیکھی تھی چالیس سال کے بعد تو یہ جو ایک دوسرا فیز ہوتا ہے لائف کا اس کو بھی لرن کرنا چاہیے اب پاکستان میں ہم ایک نیا کانسیپٹ لے کر آئیں جس میں ہم لوگوں کو یہ سکھائیں گے کہ آپ کو چالیس سال کے بعد زندگی کیسے گزارنی چاہیے نئے پریسپلز نئے اصول نئے ذابطے نئے لرننگ کیا ہونی چاہیے جس سے آپ کی زندگی پہلی زندگی سے زیادہ بہتر ہو اور یہ یاد رکھئے گا کہ چالیس سال کے بعد انسان کی زندگی کا گولڈن ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اسے گولڈن فارٹی کہتے ہیں اسے یہ یہ نہیں ہے کہ آپ بیمار ہو جائے کھنگتے رہیں کھانسی زیادہ زندگی نہیں گزارنی آپ نے گولڈن لائف گزارنی آپ ایک گولڈن لائف کے فیز میں داخل ہوئے اور وہ آپ کی زندگی کا بیسٹ پوشن ہے جب میں چالیس سال کا ہوا تو میں نے ایک بزرگ دوست سے میں نے اٹھ سے پوچھا کہ یہ بتائیے گا کہ اب میں نے زندگی کیسے گزارنی تو اس نے کہا بیٹا پہلی بات تو یہ ہے کہ آج سے آپ کی زندگی کا گولڈن ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے انہیں کہا کہ یاد رکھو کہ جو انسان کی زندگی کا جو بیسٹ ٹائم ہوتا ہے وہ چالیس سے ساٹھ کے درمیان ہوتا ہے بہترین دور ہوتا ہے لیکن اس بہترین دور کو بہترین طریقے سے گزارنے کے لیے آپ کو بہترین قسم کی لرننگ کرنی چاہئے تو میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا اور آپ یقین کریں کہ اس وقت میری عمر چون سال ہے اور میں اپنے آپ کو تیس سال سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں جب میری عمر تیس سال تھی تو مجھے اتری چیزوں کا نہیں پتا تھا جتنا پتا مجھے اب ہے اور جو quality of life اس وقت میری ہے وہ میں جوانی میں اس کو نہ تو afford کر سکتا تھا نہ ہی میں اس کو انجوائے کر پا رہا تھا یہ سیشن اکیس جنوری کو ہوگا اسلامباد میں ہوگا کہ جس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ فارٹی کے بعد زندگی کو کیسے ریشپ کر سکتے ہیں اور آفٹر فارٹی چالیس سال کے بعد زندگی کیسی ہوتی ہے اور آپ نے اس زندگی کو گزارنا کیسے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمیں اس سیشن میں جوان کیچے اور اگر آپ کی عمر چالیس سال ہے تو بہت اچھی بات ہے اور اگر چالیس سال نہیں ہے اس سے کم بھی ہے تب بھی آپ اسے جوان کر سکتے ہیں کیونکہ جس شخص کی عمر تیس سال ہے اس نے کبھی نہ کبھی چالیس سال کا ہونا ہی ہے وہ ایک ڈراما چلتا تھا نا کہ کبھی ساز بھی بہو تھی تو ان قریب آپ نے بھی ظاہر ہے چالیس سال کے بعد جانے ہی جانا ہے آپ نے بھی بزرگ بننا ہی ہے تو آپ آج سے اگر اس کی تیاری کر لیں گے تو آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا اور اگر آپ چالیس سال سے اوپر چلے گیا تو پھر تو آپ کو اس سیشن میں ضرور حصہ دار بننا چاہیے آپ کو اس میں ضرور حصہ لینا چاہیے کیونکہ ہم اس میں وہ سارے پیرامیٹرز آپ کے ساتھ ڈسز کریں گے جو چالیس سال کے بعد کی زندگی کے لیے ضروری ہوتے ہیں